ادھکارہ و مارڈل طوبہ انور نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور ٹی وی میں زبان اور سکالر عامل یاکت حسین سے خلا لی لی ہے سیدہ طوبہ انور نے اپنی ٹویٹ اور انسٹاگرام پوسٹ میں تصدیق کی ہے کہ ان کے قریب رشتہ دار اور دوست جانتے ہیں کہ انہوں نے چودہ ماہ قبل ہی شہر سے علایدگی احتیار کی تھی ادھکارہ نے شہر سے علایدگی کا سبب بتائے بغیر بتایا کہ انہیں صلح کی کوئی صورت نظر نہیں ہائی جس کے بعد انہیں مجبور ہو کر خلا لی لی ہے طوبہ انور نے میڈیا اور مدہوں سے پیر کی کہ ان کے مشکل وقت کا بھرم رہ کر ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جائے سیدہ طوبہ انور کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ مشکل وقت ہے مگر انہیں یقین ہے کہ خدا ہر کسی کے لیے ہمیشہ اچھے ہی فیصلے کرتے ہیں طوبہ انور کی جانب سے آمر لیاقت سے خلا کی تستیقی پوسٹوں پر کئی شعبی شخصیات صحافیوں اور مدہوں نے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے آمر لیاقت نے مارڈل وعدہ کارہ طوبہ آمر سے دوہزار اٹھارہ میں شادی کی تھی دونے کی شادی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جبکہ آمر لیاقت حسین نے دھابات کے دوران کاغذات نامزدگی میں دوسری اہلیہ کا ذکر کیا تھا خود سے کئی سال کم عمر اور بیٹی کی عمر جتنی لڑکی سے شادی کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ ان کے بچوں نے بھی انہیں تانے دیئے دوسری شادی کے بعد آمر لیاقت کے پہلی شادی ختم ہو گئی تھی ان کے پہلی اہلیہ سیدہ بشرا نے دسمبر دوہزار بیس میں طلاق کی تستیق کی تھی سیدہ بشرا نے بتایا تھا کہ دوسری شادی کے بعد آمر لیاقت نے انہیں تلاق دے دی تھی تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ انہیں کب تلاق ہوئی توبہ انور اور آمر لیاقت حسین کے درمیان علاہدگی اور تلاق کی خبریں گزشتہ برس کے آغاز میں شروع ہوئی تھی مگر پی ٹی آئی رکن ساملی نے تلاقی خبروں کو مسترد کر دیا تھا اب توبہ انور نے تستیق کی ہے کہ انہوں نے عدالت کے ذریعے خلا لی لی ہے مگر انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے کب خلا لی مگر انہوں نے کب خلا لی ہے مگر انہوں نے کب خلا لی ہے